بسم اللہ الرحمن الرحیم بائل پالک کے لئے جو باقی کے اجزاء ہیں ان میں یہ بائل پالک ہے ایک کلو ادا کلو آلو تین سے چار ہری مرچیں دو درمیانی پیاز سات سے آٹھ لیسن کے جوے ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ اور ہاف ٹیبل سپون ہوگی حلدی نمک خز بزرگ جو مسالہ ہے پیاز اور تھوڑا سا دیسن اور پانی اس کو میں نے بلینڈ کر لیا بلینڈ کرنے کے بعد میں نے ایک برطن دیا اس کے اندر میں نے اس کو انڈیل دیا میں نے یہ جو سارا مکسر ہے یہ برطن کے اندر پوری طرح پھلا دیے تاکہ اس کا جو پانی ہے یہ جلدی ہے اس کو اس طرح سے ابھی ہم نے اس کے اندر آل کا استعمال نہیں کیا اس کو تھوڑا دیر ہم کور کر کے رکھیں گے تاکہ اس کا مسالہ تھوڑا سا پک جائے اتنی دیر میں میں نے ایک بلینڈر لیا ہے بلینڈر کے اندر میں نے بوائل پالک ٹر لیا ہے اور ساتھ میں ہری میچے ڈالنیا ہے میں تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال کے اس کو بلینڈ کروں گے اور یہ جو بلینڈر ہے یہ میں نے تین سے چار سیکنڈ تک صرف چلانے اس کا ہمیں پیسٹ نہیں چاہیے یہ دیکھیں میں نے صرف کوئی سیکنڈ چلایا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا یہ چونکہ پہلے ہی بوائل تھی اس لئے اس کو زیادہ پکانے کی یا پھر اس کو زیادہ پیسٹ بنانے کی ضرورت نہیں تھی تب تو جو مسالہ ہے اس میں سے پانی ہشک ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم قریباً آدھا کپ کے قریب آئل استعمال کریں گے آئل ڈالنے کے بعد اب میں اس کو اچھے سے مسالے کو بھونوں گی جب تک یہ گولڈن ہی ہو جاتا آلو پالو کو بھی مختلف طریقوں سے بنایا جاتا ہے مگر یہ کہ یہ طریقہ بہت مجھے پسند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پیاس وغیرہ نظر نہیں آتا ایزی رہتا ہے اب سپائسز کو ہم میٹ کریں گے ہلدی اور صرف میچھے ہم نے ڈال دیا یہ یاد رہے کہ اس سبزی کے اندر ہم ٹرماتر کا استعمال نہیں کریں گے اس کی جو لوجک ہے وہ تو مجھے نہیں پتا مگر یہ کہ زبیدہ آپا سے میں نے خود یہ سونا تھا کہ پالک کی سبزی میں ٹرماتر استعمال نہیں کرنا چاہیے لہٰذا میں ان کے بات کو سنتی ہوں اور مانتی ہوں اب ہم صرف اسی طرح سے بھونیں گے اب یہ بھون گئے اب باری ہے آلو شامل کرنے کی اس کے ساتھ ہی ہم نے آلو شامل کر لیے اب باری ہے آلو کو بھوننے کی اب آلو جو ہیں ان کو مچھی طرح سے اس کے اندر بھونیں گے میں نے نمک دے تھائٹ کیا نمک میں نے اس سٹیج کے اوپر آکے شامل کرنے اب میں تھوڑی دیر کے لیے آلو کو کور کر کے رکھ رہی ہوں جو آلو ہیں وہ اپنے پانی میں ہی تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے الگ سے میں نے پانی نہیں ہے ڈالا یہ دیکھیں پانی سے سات منٹ کے اندر جو آلو ہیں یہ کافی اچھے ہو گیا نرم ہو گیا آپ بھی جب بھی سبزی بنائیں تو کوشش کریں کہ پانی کی ضرورت نہ بڑے اس کی بھنائی اچھی سے ہو اگر کسی بھی چیز کی بھنائی اچھی ہوگی تو اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بڑا چھا آپ کو ملے گا وہ بہت اچھی مطلب مزیدار ہوگی اب ہم اس کے اندر یہ جو پالک تھی وہ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو بھونیں گے یہ جو ہماری پالک ہے یہ کافی ہم نے پہلے بھون کی تو یہ پک چکی ہے لہٰذا اس کو زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہوگی تو لہٰذا جو کمی رہ گی یہ بھی آلو کے اندر وہ بھی یہ پالک کے پانی کے ساتھ کور ہو جائے گی ہمارے جو آلو ہیں وہ کافی اچھے پک جائیں گے یہ ریسٹورنٹ میں اسی انداز سے ہمیشہ بنتی آئی ہے یہ پالک اور میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اس انداز میں پکا ہوں یہ جتنی زیادہ مرضی مقدار میں ہو آپ اچھی طرح سے اس کو پکا سکتی ہیں یہاں پر آکے آپ اس میں تھوڑا سی قصوری میتھی بھی ڈالیں تو اس کا جو سائیکہ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا اب میں نے اس کو دم پر لگا دیا ہے پانی سے سات منٹ کے لیے لیجئے ہمارے مزیدار پالک تیار ہے